پھانا کھانا کی حدود میں نامعلوم افراد کی فائرنگ پی ٹی آئی کے بانی میمبر ڈاکٹر شاہد صدیق قتل پولس کے مطابق ملزموں نے ڈاکٹر شاہد صدیق کو نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے جاتے ہوئے نشانہ بنایا آئی جی پنجاب کا نوٹس ڈی آئی جی آپریشن سے ریپورٹ طلب ملزموں کی فوری گرفتاری کا حکم باریش کی وجہ سے متاثرہ بجلی کا ترسیلی نظام معمول پر نہ سکا گارٹن ٹاؤن ڈیفینس بھٹا چوک میں کل سے بجلی غائب شالی مار بگبانپورا گڑی شاہو سمناباد اور گلشن راوی میں بھی بجلی بحال نہ ہو سکی آٹھ سے دس گھنٹے کیلو چیکلنگ سے شہریوں کی مشکلات بڑھ گئیں بارش کے بعد گرمی اور حبس میں کم ہی آ گئی شہر کا درجہ حرارت چونتیس ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ ہوا میں نمی کا تناسب اٹھ سٹھ فیصد محکمہ موسمیات کی چوبیس گھنٹے کے دوران وقت پہ وقت پہ سے بارش کی فیش گئی چھے اگاست تک شہر میں مونسون بارشوں کی نوید پی ٹی ایم اے کی فلرڈ الرٹ فیکٹ شیٹ جاری کر دی گئی اربن فلڈنگ اور ندی نالوں میں تگیانی کا خدشہ ڈی جی ارفان علی کاٹھیا نے کہا بڑے شہروں کی انتظامیہ ہنگامی صورتحال کے پیش نظر الرٹ رہیں ہماس کے سربراہ اسماعیل حانیہ کی شہادت پر فلسطینیوں سے اظہار ایک جہتی لاہور سمیت مل بھر میں یوم سوگ مسجد شہدہ کے باہر غائبانہ نماز سے جناسہ گورنر پنجاب صدا سلیم حیدر خان سمیت ہزاروں افراد کی شرکت شہید کے لیے دعای مغفرت کی گئی حکومتی مذاکراتی کمیٹی اور جماعت اسلامی میں اہم پیش رفت پنجاب حکومت کا جماعت اسلامی کے گرفتار راہنماوں اور کارکنوں کو رہا کرنے کا فیصلہ ذرائع کے مطابق تمام کارکنوں کو آج ہی رہا کر دیا چاہے گا حکومت نے فیصلہ وفاقی حکومت کی سفارش پر کیا اس طرح کوئی ملک نہیں چاہ سکتا تو مجھے امید ہے انشاءاللہ تعالی میرے کیس کے ذریعے یہ سوشل میڈیا اکاؤنٹس جو اس وقت شتر بے مہار ہیں اور آزادی اظہار رائے کے نام کے اوپر وہ لوگوں کی پگڑیاں اچھاننے کے لیے ان فورمز کو استعمال کیا جاتا اس کا استعمال جو ہے وہ اب رولز ریگولیشنز کے تحت ہوں سوشل میڈیا پر لوگوں کی عزتیں اچھالی جا رہی ہیں وزیر اطلاعات پنجاب عزمہ بخاری کہتی ہیں دہشت گردی روکنے کے لیے کوئی قانون نہیں بن رہا دنیا بھر میں یہ سوشل میڈیا کے رولز ہیں وزیر اطلاعات کی فلک جاوید کی خلاف کاروائی کے لیے درخواست پر سمات لاہور ہائیکورٹ نے پانچ اگرست کو ریپورٹ طلب کر لی پی ٹی آئی کو منارہ پاکستان پر جلسے کی اجازت نہ مل سکی ڈپٹی کمیشنر نے ریپورٹ لاہور ہائیکورٹ میں جمع کرا دی کہا سیکیورٹی خدشات کے پیش نظر جلسے کی اجازت نہیں دی جا سکتی لاہور ہائیکورٹ نے ڈپٹی کمیشنر کی ریپورٹ کے بعد درخواست نمٹا دی حافظ فرحد عباس پنجاب اسمبلی میں پی ٹی آئی کے پارلیمانی لیڈر مقرر پی ٹی آئی کے سیکیٹری جنرل عمر ایوب نے نوٹیفکیشن جاری کر دیا حافظ فرحد عباس کا کہنا ہے پنجاب میں جاری فستائیت کی خلاف آواز اٹھاتا رہوں گا آج پھر ایک تاریخ ہوئی ہے جات صاحب نے ہیرنگی کی تاریخ لگی ہے پورے پاکستان میں صرف تین اہلکاروں کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہے اور وہ کیا ہے کہ اس کا مطن جو ہے سارے کا سارا داروں میدار وہ جناب اس پہ آکے ختم ہوتا ہے کہ پولیس کے تین اہلکار انہوں نے اپنا بھیس بدلہ تھا اور وہ جناب ایک میٹنگ میں تھے جہاں پہ حدایات ملک میں صرف تین اہلکاروں کی وجہ سے سب کچھ ہو رہا ہے پی ٹی آئی رہنماوں کے خلاف تمام کیس جانی ہیں اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کی میڈیا سے گفتگو ای ٹی سی نے اپوزیشن لیڈر عمر ایوب اور اسد عمر کی عبوری زمانت میں دس اگست تک توسیح کر دی مانے کا ذریعہ ہے وہ صرف تین چیزیں ہیں وہ بجلی کے اوپر ٹیکس ہے وہ تیل کے اوپر ٹیکس ہے اور وہ تنخواہ دار طبقے کے اوپر ٹیکس ہے یہ تین بنیادی ٹیکس ہیں اس وقت جو پاکستان کو چلا رہے ہیں اور کل بھی جو آ رہا ہے کہ ایف بی آر جو ہے جی اس کا بڑا ریکارڈ پیسہ بنایا ہے وہ ان تین چیزوں سے بنایا ہے باقی تو آپ کو پتا ہے کہ پاکستان میں سنت بند ہو گئی ہے پاکستان کا ایکسپورٹ کا بڑا گرک ہو گیا ہے پاکستان میں اس وقت معیشت جو ہے وہ بلکل تباہو پر باد ہو گئی ہے یہ بات تیہ ہے کہ بجلی کی بلوں میں کمی نہیں ہوگی حکومت بجلی تیل اور تنخواہ دار طبقے پر ٹیکس لگا کر پیسہ کمارہی ہے سابق وفاق وزیر فواد چودری کہتے ہیں اوپوزیشن جماعتوں کی ناہلی ہے کہ سات ماہ بعد بھی الگ الگ احتجاج کر رہی ہے گاریاں جولانی کے کیس میں فواد چودری کا عبوری زمانت میں دس اگرست تک توسی کر دی گئی چیف الیکشن کمیشنر کے خلاف ریفرنس سپریم جیڈیشل کانسل میں جمع ریفرنس اوپوزیشن لیڈر احمد خان بچر نے کر آیا ریفرنس چار سو تیس صفات پر مشتمل ہے محقق اختیار کیا کہ چیف الیکشن کمیشنر اور میمبران نے قانون اور آئینی ذمہ داریوں کو پورا نہیں کیا مسلسل بارشیں شہرگیوں پر ڈنگی کا خطرہ منگلانے لگا چوبز گھنٹے کے دوران پانسو اٹھاون مقامات سے ڈنگی لاغا برامر خبردار ہوشیار سرکاری دفاتر سے ڈنگی لاغا برامر ہونے پر کٹے گی ایف آئی آر وزرائی صحت خواجہ سلمان رفیق اور خواجہ امران نظیر کی زیر صدار فجلاز ڈنگی لاغا برامر ہونے والے سرکاری دفاتر کے خلاف مقدمہ درچ کرنے کا خوکن شہر میں زخم کے انفیکشن سے بچاو کی ویکسین کی قیلت پیدا ہو گئی فارماسیزز پر انٹی ٹیکنس انجکشن نایاب ہو گیا حادثات میں زخمی افراد کو شدید مشکلہ طبی ماہرین کے مطابق چوٹ لگنے کے بہاتر گھنٹے کے اندر انجکشن لگوانا لازمی ہوتا ہے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کے سمرات عوام تک نہ پہنچ سکے پبلیک ٹرانسپورٹ نے قرائیوں میں تحال کمی نہ کی قرائیوں میں کمی نہ ہونے سے مسافر پریشان حکومت سے گلے شک ہوئے حکومت اور تاجروں میں ڈیٹ لاکھ برقرار غلامنکیوں میں کاروبار باند ویڈ ہالٹنگ ٹیکس کی خلاف ہول سیل گروسرز اسوسییشن کی ہرتال اکبری منڈی سمیت شہر کی بڑی مارکٹیب بند تاجروں کا مطالبات کے منظوری تک ہرتال جاری رکھنے کا اعلان دودھ میں ملاوت کرنے والوں کے خلاف گرینڈ آپریشن دو ماہ میں پانچ کروڑ پچاس لاکھ لیٹر دودھ کی چیکنگ تین لاکھ چانتس ہزار لیٹر ملاوتی ناکس دودھ تلف کر دیا پچاسی ہزار چھ سو سرسر دودھ بردار گاڑیوں اور ملک شاکس کو چیک کیا گیا مزرے صحت گوشت بیچنے والا مافیا فورڈ آتھارٹی کے ریڈار پر ڈی جی فورڈ آتھارٹی آسن جاوید کا کہنا ہے عوام تک محفوظ خوراک کی فراہمی کے لیے کوش آئے ہیں وزیر علیہ پنجاب کے حکم پر سخت کاروائیاں عمل میں لائی جائیں گی جلسازی کا خاتمہ اولین درجی ہے ہماری جو کیمپین ہے وہ نہ صرف کہ باقی فورڈ آئیٹمز کے حوالے سے چل رہی ہے بلکہ جتنے بھی فروٹس ہیں ان کے حوالے سے بھی چل رہی ہے سبزیوں کے حوالے سے بھی ہماری جو انہمو کیمپین چل رہی ہے اور ہم یہ انشور کریں گے کہ فورڈ کے ساتھ سبزیاں اور پھل جو ہیں وہ بھی بالکل حفظان صحت کے مطابق لوگوں کو مجیسر ہوں دیپٹی سیکیٹری فائنانس ڈپارٹمنٹ نوید الاسلام کا تبادلہ نوید الاسلام کو چیف اگزیکیٹیو آفیسر لاہور پارکنگ کنپنی تائناک کر دیا گیا محکمہ سروسز اینڈ جنرل ایڈمنسٹریشن نے تقرر و تبادلے کا نوٹفیکیشن جاری کر دیا محکمہ خورا پاسکو کا بتیس عرب کا نادہیندہ نکلا وفاقی حکومت کی جانب سے ملنے والے فنڈز سے واجبات ادا کرنے کا فیصلہ پاسکو کی بقایجات دو ہزار بائیس اور تیس سے زیرے التوا ہے پاسپورٹ کا حصول ایک بار پھر امتحان بن گیا فاسٹ ٹریک پاسپورٹ ایک دن کے بجائے دس دن تاخیر کا شکار ارجنٹ ایک ماہ اور نارمل پاسپورٹ چار ماہ تک ملنے لگا شہریوں کو مشکلات انتظامیہ نے پاسپورٹ تاخیر کا ملوہ خراف پرنٹنگ مشین پر ڈال دیا مہکمہ لائف سٹوک کے لئے بری خبر حکومت نے لائف سٹوک سیکٹر سے ہر قسم کے ٹیکس استثناء کو فکم کرنے کی منصوری دے دی مہکمہ کو برامداد اور درامداد میں ٹیکسز سے استثناء حاصل تھا حکومت کے جانب سے اب ہر قسم کا ٹیکس وصول کیا جائے گا پنجاب کے باسیوں کو پینے کا صاف پانی مہیا کرنے کا معاملہ حکومت نے پنجاب آف پاک آفورٹی کا نام تبدیل کر دیا پنجاب صاف پانی آفورٹی کے نام سے نئی آفورٹی تشکیل دے دی گئی آفورٹی صوبہ بھر میں سرکاری وارٹر فیلٹریشن پلانٹس کی دیکھ بھال کی بھی ذمہ دار ہوگی مینڈیکل یونیورسٹیز اور کالیجز کے وی سی اور پرنسپل کی پرائیوٹ پریکٹیس پر پابنتی لگانے کا فیصلہ مہکمہ صحت کی ادارہ جاتی پریکٹیس شروع کرنے کے لیے وائس چانسلر اور مینڈیکل کالیجز کے پرنسپلز کو ہدایت جاری کر دی بیس سال بعد تھی ادارہ جاتی رکن قومی اسیمبلی امتیاز احمد کی بازیادی کے لیے درخواست اس لاہور ہائی کورٹ نے آئی جی پنجاب کو مغوی کو پیش کرنے کا حکم دے دیا جسٹس علی باقی نجفی نے امتیاز احمد کی اہلیہ کی درخواست پر سمان پٹواریوں کے لیے خوش خبری اب تحصیل دار اور نائب تحصیل دار کی امتحان میں پٹواری بھی حصہ لے سکیں گے لاہور ہائی کورٹ نے امتحانات میں شرکت کی اجازت دے دی درخواست پر پبلک سرویس کمیشن سمیت پیکین کو نوٹیس جاری ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو میں گریڈ سترہ اور اٹھارہ میں بھرتی کا اقدام چیلنج لاہور ہائی کورٹ نے ڈی جی ریسکیو سمیت فریقین کو نوٹیس جاری کر دیئے آئندہ سماعت پر فریقین کو جواب داخل کرانے کی ہدایت جسٹس انوار حسین نے درخواست پر سماعت کی سیشن عدالت میں قتل کیس کی سماعت عدالت کا ملزم وقاس مشتاق کو سزائے موت اور پانچ لاکھ روپے جرمانی کی سزا کا حکم ایڈیشنر سیشن جج محسن علی خان نے ملزم کو سزا کا حکم سنایا تھانا لیکن روٹ میں دو ہزار انیس میں مقدمہ درچ خبردار ہشیار اب گرافک چلان سے بچنا ناممکن ہو گیا ای چلان ناندہ ہندگان کی خلاف گھیرا تنگ متعدد گاڑیاں پکڑی گئیں دو کروڑ جرمانہ وصول سی ٹیو کا گاڑیوں کے نمبر پریٹ سے چھڑ چھاڑ کرنے والوں کی خلاف کریک ڈاؤن کا حکم انویسٹیگیشن پولیس منعوا کا ایکشن کوئیتے گوائی اور کوئیتے سماعت سے محروم چودہ سالہ بچی کو باز زیاد کروا لیا اگواکار دانش زیشان ساجیت اور کاشیت کے رفتار ایس ایس پی ڈاکٹر انوش مسود چودری نے واقعے کا نوکس لیا تھا مجاہد سکوٹ کی جولائی کی کارکردگی ریپورٹ جاری ترجمان کے مطابق ایک ماہ میں ایک سو ایک اشتہاریوں اور ترپن عدالتی مفروروں کو پکڑا گیا ای پولس سوفٹ ویر کی مدد سے دو لاکھ افرات کا ریکارڈ چیک کیا گیا بلیک پیپر گاڑیوں سے چھے پلیشر لائٹس برامر ورچول ویمن پولیس اسٹیشن کی سو روز کی کارکردگی ریپورٹ جاری ساٹھ ہزار خواتین کی شکایت موصول ہوئیں چار ہزار ایک سو تنتارس کیسز میں تفتیش ایک ہزار ایک سو سنتیس کیسز کو جلد مکمل کرنے کی ہدایت پنجاب پولس کے افسروں کی حد دھرمی یا کلاریکل سٹاف کی منمانیاں انسپیکٹرز اور سہ دراز سے اگلے عہدوں پر ترقیوں سے محروم تین سو بیس انسپیکٹر کی خفیہ سالانہ کارکردگی ریپورٹس اور کاغذات مکمل نہ ہونے پر ترقی نہ ہو سکی آئی جی پنجاب نے ریکارڈ مانگ لیا ڈی آئی جی آپریشنز محمد فیصل کامران کی سلطان پورا میں کھلک چہری جامعہ مرچید رحمانیہ غوصیہ میں شہریوں کے مسائل سنیں اور حلقے احکامات دیے کہا شہریوں کو انصاف کی فراہمی یقین بنانا اولین درجی ہے ایس ایس پی انویسٹیگیشن کی انجیو بیداری کے وفت سے ملاقات وفت کی وکٹم سپورٹ سینٹر کے لیے بھرپور تعاون کی پیشکش ڈاکٹر انوش مسود نے کہا کہ دونوں اداروں کے بہترین اشتراک سے ہی خواتین کو بروقت اور فوری انصاف کی فراہمی ممکن ہے خدمات کی فراہمی کے لیے پولیس خدمت کاؤنٹرز پیش پیش ترجمان کے مطابق جولائی میں دو ہزار سے زائد میڈکو لیگل سیکٹیفکیٹس جاری ہوئے ڈی ای جی اپریشن نے کہا پولیس خدمت کاؤنٹرز چوبیس کھنٹے خدمات کی فراہمی یقینی بنا رہی ہیں پاکستان ہاکی فیڈریشن کے ملازمین کئی ماہ سے تنقواہوں سے محروم زرائع کے مطابق فیڈریشن نے ملازمین کو دس ماہ کی ادائی گیاں نہیں کی زرائع کے مطابق فیڈریشن کے پاس پنڈز نہ ہونے کی بچہ سے ملازمین کو تنقواہیں ادا نہیں کی گئیں ایشین ہاکی ٹیمپینز ٹوپی کا شیڈیل جاری ایمٹ میں پاکستان بھارت کوریا ملائشیا جاپان اور چین ایک ہی پول میں شامل